اسلام علیکم دوستو میں حکیم شانواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چنان یونانی کیان آج ہم بات کریں گے یونانی کے بہت جبردست دوائی شربت فولاد کے بارے میں اس ویڈیو میں جانکاری دینے والے ہیں اور یہ یونانی کے کلاسیکل دوائی ہے یعنی اسے ہمدرد ریکس دوائی کھانا اس کے علاوہ دیلوی دوائی کھانا نیوشمہ علیگر تیبیا کولیج وغیرہ جو کمپنیاں ہیں یونانی کی سبی اس کو بناتی ہے اور یہ ایک طرح کا ہربل آئرن ٹونک ہے یعنی خون کو بڑھانے والا خون کی کمی کو دور کرنے والا اور پیٹ روگوں کو مجبوط کرتا ہے اور ریڈ بلڈ سیلز کو بڑھاتا ہے تو اس کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم ڈیڈیل بات کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے کہنا چاہوں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کے سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیشن آپ کو ملتی رہے اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے ٹیلیگرام پر جڑنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکوشن میں لنک دیا گیا وہاں سے جا کے ٹیلیگرام جوئن کر لیجئے اور ویڈسو نمبر بھی دیا گیا ہے تو چلی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے اس کے نسخہ یا کمپوزیشن کے بارے میں کن کن جڑی بوٹیوں سے اس کو تیار کیا گیا ہے تو اس کے اندر ہیرہ کسیس کند سفید برادہ سندل برادہ فولاد کا استعمال کیا گیا ہے بادیان کشنیج خسک برگ پدینہ نانخا فلفل سیا صدقوفی اور تخم خرفہ زنجبیل اور سوڈیم برنجنوٹ کے استعمال سے جو ہی جڑی بوٹیا ہے اور اس کو سربت بنانے کی جو ویڈیو یونینگ اس کے دوارہ سے تیار کیا جاتا ہے اب یہ بہت ہی فیمس ہے خاص طور سے مان لیجئے کھون کی کمی ہے کھون کی کمی سے بہت سارے مریج پریشان ہیں اس طرح کی پریشانی ہے آسابی کمجوری تو اس میں بہت اچھا ہی کام کرتا ہے فائدے کے اگر میں بات کرتا ہوں تو آسابی کمجوری کو دور کرتا ہے جنرل ویکنے جس کو کہہ سکتے ہیں اور جنرل ٹونک کا ایک طرح سے ہی کام کرتا ہے اور جنرل ویکنے اس کو یہ دور کرتا ہے اینیمیا خون کی کمی کو دور کرتا ہے نیا خون بناتا ہے اور دماغی پریشانی میں بھی اسے فائدہ مند مانا گیا ہے دماغ کا کمجور ہونا جیسے سمسیاں دماغ کمجور ہے بھولنے کی پریشانی ہے تو اس طرح کی سمسیاں میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ دوستو جو خون کی کمی کے کارنے جو چہرے پر جو پیلا پانا جاتا ہے پریشانی ہے اور اس کے علاوہ جھائیاں پڑ جاتی ہیں یا آنکھوں کے نیچے کالے گڑے پڑ جاتے ہیں تو اس طرح کی پریشانی میں بھی اس کا اچھا ریجل دیکھنے کو ملے گا اور اس کے علاوہ چہرہ چمکدار بناتا ہے کیونکہ جب یہ جھائیاں ختم ہو جائیں گی پیلا پن ختم ہو جائے گا تو چہرے پر چمک آنے لگتی ہے تو اگر آپ چہرے پر چمک لانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی استعمال کریں گے تو بہت اچھے ریجل آپ کو اس کے نورملی دیکھنے کو مل جائیں گے تو اس کو بھی دور کریں گا جب بھوک لے گی تو چہرے پر چمک آئے گی اس کے علاوہ جو کمجوری ہے خونی کمی وہ دور ہوئیں گی اس کے علاوہ آتوں کو بھی مجبوطی دیتا آتوں کو مجبوط کرتا ہے کمجور آتوں کو یہ فائدہ پہنچاتا ہے اور لیور کے لیے بھی اس سے مفائدہ مند مانا گیا ہے لیور کے لیے مفید ہے لیور کو بھی مجبوطی دیتا ہے تھکان جن مریضوں میں رہتی ہے تھکان کمجوری رہتی ہے اس کے علاوہ لمبی بیماری کے بعد جن مریضوں میں کمجوری ہے یا کھون کی کمی ہے تو ان کے لیے تو بہت ہی بے جوڑ یہ کام کرتا ہے اور گربوتی مہیلاؤں میں پریگنٹ مہیلاؤں میں بھی کھون کی کمی سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں تو ان میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے ان میں بھی بہت اچھے ریجلڈ اس کے دیکھنے کو ملتے ہیں اکثر جو ہے پریگنٹ مہیلاؤں میں کھون کی کمی ہوتی ہے کم کھون ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ ریڈ بلیڈ سیلز گھڑ جاتے ہیں تو ان میں اس کا اچھا استعمال کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ جو گربوتی مہیلاؤں میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ڈوکٹر یا کسی بیدہ کی مجھے سلا لے کر ہی استعمال کریں بغیر سلا کے استعمال نہ کریں کوئی کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جو سوپ نہیں آتی ہے کسی مریض کو اس کے علاوہ بخار کے قارن پریٹ لیٹس کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کو یہ پورا کرتا ہے پریٹ لیٹس کی سنگیہ گھڑ جاتی ہے تو اس کی یہ پورتی کرتا ہے اور پرس اور مہیلاؤں میں دونوں میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے دونوں اسے استعمال کر سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں ہے پرس اور مہیلاؤں میں تھوڑا بھی کام کرنے کے بعد دونوں میں ہی اگر کام کرنے کے بعد تھکان ہوتی ہے اور اس کے علاوہ چلنے پھرنے میں دکت ہو رہی ہے کمجوری بہت زیادہ محسوس دے رہی ہے اٹھنے میں چکر آنے لگتے ہیں تو اس طرح کی پرشانی میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ہیموگلوین کم رہو گیا ہے تو اس میں بھی بہتر ہے کیونکہ میں نے سروعات مددہ کھون کو بڑھانے والا نیا کھون پیدا کرنے والا یہ ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے کام ہیں اور ریڈ بلڈ سیلز کو بڑھاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ دکیم لوگ اپنے تضربے کے آدھار پر اسے بہت سارے بیماریوں میں چلاتے ہیں اور یہ سائق دوائیوں کے ساتھ میں زیادہ چلا جاتا ہے جیسے کوئی طاقت کی دوائی چلائی جاری تو شربت فولاد کو ساتھ میں لگا جاتا ہے پیٹ کی دوائی چلائی جاری تو پیٹ کی طاقت دینے کے لئے جیسے لیور کو طاقت دیتا ہے میں نے بتا آنٹوں کو طاقت دے تو ساتھ میں اس کو لگا جاتا ہے طاقت کے طور پر تو یہ کافی جاتا ہے دوسری دوائیوں کے ساتھ میں ملا کر اس کو چلا جاتا ہے تو بات کر لیتا ہے اس کو لینے کی طریقے کے بارے میں اس کو آپ کو کتنا لینا ہوتا ہے تو دس سے پندرہ ایمل یا بیس ایمل تک اس کو صبح و سام جو ہے تاجے پانی کے ساتھ میں لیا جا سکتا ہے اور کھانے کے بعد ہی اس کو لینا چاہیے کھالی پیٹ اس کو نہیں لینا چاہیے اب بات کرتے ہیں کتنے ہی ملتا ہے تو ہمدرد کا دوس ایمل آپ کو ستر روپے میں مل جائے گا ریکس کا دوس ایمل ایک سو پندر روپے میں ملے گا اور دواخانہ تبیا کولیج کا دوس ایمل ایک سو تیرہ روپے کے اس پاس میں مل جائے گا یہ اس ٹائم کا ریٹ ہے باقی جو ہے ٹائم کے حساب سے کم ہیا جادہ ہو سکتا ہے تو یہ تھا ویڈیو دوستہ ہمارا شربت فولات کے بارے میں ویڈیو پسند آتا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا نئی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے